بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ آمان میں رکھے آمین سمم آمین تو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں اپنے کپڑوں کی تیاری عید کے کپڑوں کی تو یہ ہے میرا پہلا سوٹ لون کا ہے پرنٹڈ ہے ٹو پیس لیا تھا یہ میں نے اس کی شلوار الگ سے بنائی ہے اور بس اس کو پلین سائس ہی ہے کچھ اس میں زیادہ چیزیں نہیں لگائیں اور جناب یہ اس کی بیک سائٹ ہے اچھا جی اس کی ابھی میں تفصیل بھی بتاتی ہوں آپ کو ساری اس کو پورا ڈیٹیل سے دکھاتی ہوں اچھا جی تو یہ ہے میرا لون کا سوٹ اور جو میں نے خود یہ سٹچ کیا ہے سائٹ میں اس کا یہ پٹہ ہے اور بارڈر بناوا ہے دامن پہ اور یہ مجھے ٹو پیس سوٹ ملا تھا اور اس کی جو شلوار ہے اس پہ میں نے پٹی لگائی ہے سائٹ میں جو ہوتی ہے قمیز میں تو وہ پٹی نکال کے پھر میں نے اس میں لگائی ہے تو بس یہ ہلکی پھلکی سے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اس میں اگر آپ کو میرا کپڑی یہ اچھا لگیں تو آپ جو ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میری اس کو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا تو اس کی جو سلیوز ہیں وہ جو یہ پنگ سے پٹی جا رہی ہے یہاں تک تھے تو اس کو میں نے پھر آگے بڑی تری ہے کیونکہ چھوٹی سلیوز تو میں پہنتی نہیں ہوں اس لیے اچھا جی اب آتی ہے دوسرے سوٹ کے باری یہ بھی لون کا ہے اور یہ مجھے گفٹ ملا تھا لاہور جب میں گئی تھی تو یہ وہاں سے مجھے گفٹ ملا ہے تو یہ تری پی سوٹ تھا لیکن اس کی بھی اس شلوار میں نے چینج کیے چندری پرنٹ ہے اس کا اور اس کی شلوار بھی چندری پرنٹ کی ہی تھی فیروزی سی تو میں نے اس کو پھر نیوی بلو لیے اس کے ساتھ یہ اس طرح کی تیشل وارس کی جو میں نے چینج کر دی اور اب میں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس میں کیا کیا ہے چا جی یہ آگئی اس کی ڈیٹیل اور اس کی سلیوز میں ہلکی سی بیل رکھی ہیں میں نے گرمیا میں اچھے لگتے ہیں کھولی کھولی اور یہ اس کے چاروں طرف بورڈر بنا ہوا ہے اور نیچے بھی بورڈر ہے اور یہ اس کے پھر میں نے اس میں شلوار نیوی بلو لگائی ہے یہ اس کا پیچھے کا پرنٹ ہے بیک سائٹ کا اچھو جی اب باری آتی ہے ہمارے تیسرے سوٹ کی تو اس میں تھوڑی سی مہنے مہنت کی ہے باقی تو ایسے سادے سے سی لیے تھے دو سوٹ اس میں تھوڑی سی ڈیزائننگ کیے لیس لگائیے اس میں یہ ٹرائنگل والی لیس لگائیے سامو ساب لیس بھی کہتے ہیں اس کو اور یہ بھی لون کا سوٹ ہے تھری پی سوٹ ہے جورجت کا ڈپٹہ اس کا اور اس پہ بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں ڈپٹے پہ بھی اور شرٹ پہ بھی پوری تو اس کو پھر میں نے تھوڑی سو لیس بھی اس لگا کر اور یہ سب کپڑے میں نے لوگ ڈاؤن میں سیئے ہیں کیونکہ کوئی آنا جانا تو کہیں تھا نہیں تو پھر ہن سوچے چلو گھر میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کیا جائے یہ جو اس میں پٹی دیکھ رہے تھے گلے پہ نا آپ لوگ یہ بھی جاماوار کی پٹی چھوٹا سا کپڑا پیس رکھاوا تھا میرے پاس تو اس کی میاں نہیں لگائیے پائی پین اچھا جی یہ پینچے پہ بھی میں نے سموسہ پٹی لگائی اور یہ جو لیس ہے یہ بھی میرے گھر میں ہی مل گئی تھے مجھے میں نے بزار سے اس میں کچھ نہیں خرید کر لگایا اور یہ پیکو بھی میں نے نہیں پیکو تو بزار سے کروائی پیکو خود نہیں کی میں نے اور یہ تو رمضان سے بھی پہلے سل چکا تھا میرے کپڑے لیکن نا پیکو وغیرہ رہ گئی تھی کچھ کسی کی شلوار آنی رہ گئی تھی تو وہ ظاہرے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نہیں لا سکی جب کھلا سب بزار بزار تو پھر بھی میننگ گئی کیونکہ بہت رشت تھا صحت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے تو اس لیے پھر اب میں نے ان سب کپڑوں کو اپنے تینوں سوٹوں کو کمپلیٹ کیا ہے تو یہ پہ تو نہیں پہن سکتی انشاءاللہ بکرہ ایت پہ ضرور پہنوں گی اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا تو یہ تھے میرے میرے سلائی اتنی اچھی تو نہیں آتی لیکن بس جیسے بھی آتی اللہ کا شکر کر لیتی ہوں امید ہے آپ سب کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ولوگ میں تب تک کے لیے آپ ہی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ